کسی نے پوچھا کہ یہ انشاءاللہ کیسے لکھیں ان کو علیدہ پھر شاہاللہ یا ان شاء ملا کے لکھیں اور کسی نے کہا کہ جی سنا ہے کہ ان شاءاللہ اگر لکھیں ملا کر تو یہ صحیح نہیں ہوتا بلکہ اس کے مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ کو پیدا کیا تو کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں جو عربی اسلوب ہے یہ لکھنے کا یہ ان علیدہ ہوگا اور شاء یہ فیل علیدہ ہے اور اس میں جلالت اس کا فائل ہے ان شاءاللہ اگر چاہا اللہ تعالی نے تو اسی طریقے سے ہمیں لکھنا چاہیے لیکن یہ کہنا کہ اگر آپ نے ملا کے ان شاءن لکھا تو یہ مزدر بنے گا اس کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا اب ان شاءاللہ اگر اس طرح لکھا ملا کر تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو پیدا کرنا یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے اگرچہ یہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے لیکن ان شاء مزدر ہے اس صورت میں ان شاء یہ مزدر ہے پیدا کرنا اس کا معنی ہے باب افعال کا مزدر ہے اور اس میں جلالت اس کا فائل بنے گا کیونکہ مزدر جب کسی کے اوپر داخل ہوتا ہے کسی اسم پر تو وہ اس کا فائل ہوتا ہے یا مفہول ہوتا ہے اگر میں یوں لکھ دوں ان شاءاللہ الخلقہ اس کا معنی ہوگا اللہ کا مخلوق کو پیدا کرنا تو اللہ تعالی تو فائل بن رہا ہے مفہول کوئی بن رہا ہے کہ اللہ کو پیدا کرنا لازم آئے گا تو یہاں سے یہ ترجمہ نکال لینا کہ ان شاءاللہ ملا کر لکھا تو اس کا معنی ہو جائے گا اللہ کو پیدا کرنا اور یہ تو بہت غلط مفہول ہو جائے گا تو یہ وہی کہے گا کہ جس نے گریمر نہیں پڑی ہوگی جس کو نحف کے اصول سی طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے وہی ایسے دعوے کرے گا اور عمومی طور پر معروف ہونے والے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گریمر سے نواقف ہوتے ہیں وہ ایک مخصوص فیلڈ میں کام کرنے کے ماہر ہوتے ہیں لیکن ہر فیلڈ کے اندر ٹانگ گڑانا وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں اور اس سے عوام الناس میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں